دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی آج تین باتوں کو الیبرائٹ کرتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ بہار کے آثار نظر آ رہے ہیں ایک تو ویسے بہار ہے جو موسم بہار ہے اور ایک یہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پر بہار آنے یعنی زبردست انڈیکیٹرز موجود ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیازی قذاب ہے وہ چوری چکاری کیس میں آپ کو پتا ہے اور بدکاری کیس میں صدایافت ہے تو وہاں پر اسے کون سا مرز لاحق ہے اس پر بات کرتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو فتنہ نیازیہ قذابیہ ہے اس کے پیچ کسنے کا پروگرام نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے کہ گویا بہار کے آثار ہیں بقول داغ دیلوی سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں تیور تیرے اے رشک کمر دیکھ رہے ہیں ہم شام سے آثار سہر دیکھ رہے ہیں جو بدخواہوں نے بڑا جو تانہ بانہ بویا تھا پاکستان کو سبوٹاش کرنے کا اسے سری لنکا بنانے کا اور یہ کہ فتنہ فساد ہر گلی کوچے میں اور زندگی کے ہر شعبے میں یقینی ہو جائے وہ بدخواہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بہرحال ناکام ہوئے فتنہ اٹھا لیکن وہ پھر سبسائیڈ ہو رہا ہے اور اب گویا پاکستان کی بہتری کے معاشی اور سیاسی بہتری کے اثار اور آپ جانتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ مدر آف آل گوڈ ہے کہ معاشرے میں سیاسی استعقام ہو کسی ملک میں تو باقی جو برکات ہیں گویا اس کے سمرات ہیں معاشی ترقی بھی صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب سیاسی استعقام موجود ہو اس طرح معاشرے میں امن اور استعقام گویا مترادف ہے سیاسی استعقام سے یا سیاسی سٹیبلیٹی سے تو یہ گویا ان میں وہ چولی دامن کا ساتھ ہے یہ لازم و ملزوم ہے وہ فاؤنٹین ہیڈ وہ مصدر وہ چچمہ جس سے یہ برکات پھوٹتی ہیں اس کا نام سیاسی استقامت اور سیاسی استعقام اور پولیٹیکل سیرنیٹی اور پیس تو وہ حاصل ہونے کو ہے کیوں اس کی سالڈ وجوہات ہیں اب ایک ریگولر پراپرلی الیکٹڈ گورنمنٹ ان پلیس ہے چاروں صوبہ میں نئی حکومتیں بن چکی ہیں کابینہ جب تک آپ تک یہ پروگرام پہنچے گا موسٹ پر بیبلی وفاقی کابینہ بھی حلف اٹھا چکی ہوگی یا اٹھانے والی ہوگی اور نیا صدر مملکت بھی آ چکا ہے ظاہر وزیر آدم پہلے موجود ہے یعنی جو ایک نارمل فنکشننگ ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے وہ اس کی بنیادی یا اس کی مبادیات جو ہیں وہ بڑی حد تک پوری ہو چکی ہیں اب نیکسٹ ہے کہ کام اس کے بھی اثار ہیں جیسے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں مریم نواز کی قیادت میں بطور وزیرالہ بہت سارے ترکیاتی اور سوشل ویلفیر کے کام جو ہیں وہ گویا اپنی ابتدائی مرائل میں ہیں ان پر بڑا تیزی سے اور بڑا سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے اور اسی طرح باقی صوبوں میں بھی یقیناً اپنے تائیں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں خاص طور پر سندھ میں تو بہرحال اس تحقام آ چکا ہے وہاں بھی وہی حکومت پچھلی گویا ری نیو ہو گئی ہے باقی خیبر پختونخواہ اور بلوشتان کی بات ہے وہ بھی آلٹی میٹلی یعنی ان پلیس ہیں آگر چھے وہاں پر باقی دو صوبوں کے مقابلے میں حالات جو ہیں وہ نسبت کم مستقم ہیں اب جو وفاقی یا قومی لیول پر معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے گویا اعتماد کا اظہار کیا ہے نئے صورتحال میں اور یہ بھی پیشین گوئی کی ہے یا ان کی یہ تاجین اور اسیسمنٹ ہے ان کا تخمینہ ہے کہ گروت ریٹ جو ہے شرع نمو وہ موجودہ جاری سال ہے اس میں کہیں بہتر ہوگا اور جاری سال سے مراد یہ ہے کہ اس میں باقی تین مہین نہیں رہ گئے ہیں گویا وہ تیس جن کو انڈ ہونے والا ہے تو بہتری کے احسار ہیں ظاہر ہے فل فلیش جو گروت کا ایک انتہائی بہتر گراف آئے گا وہ یقین نیکسٹ جو ایئر ہوگا فنانشل ایئر اس میں اس سے کہیں بہتر ہوگا اس طرح جو افراد ذرہ اس میں بھی کمی یعنی انتیس فیصد سے چوبیس فیصد کرنٹ ایئر میں ہونے کا انہوں نے یہی تخمینہ لگایا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو پاکستان ایک ڈیٹ سروسنگ کے کرائیسز میں گویا ہے وہ بھی بہتری کی طرف ہے ایک تو یعنی اب وہ پوائنٹ اف کرائیسز کے اب ہوا ڈیفارٹ اب ہوا سری لنکا وہ جو بدخواہ ہیں بدبخت ہیں جو پاکستان سے کینہ اور حسد اور بوگز رکھتے ہیں وہ تالیاں بجانے کا گویا موقع ڈھونڈتے تھے کہ بس ابھی ہوا ڈیفارٹ اور ابھی پاکستان اور سری لنکا بنا لیکن انہیں چوڑے اندیاک مجی گئیں نہیں مریاں لہذا پاکستان اس مشکل سے نکل آیا اب جو پہلے ظاہر ہے وزیراعظم شاہ باشریف بنیا ہے تو مختلف ملکوں نے ان کو مبارک بات دی ہے کچھ نے زیادہ کارڈیالیٹی شو کی ہے خاص طور پر جو بہت دوست ممالک ہیں جیسے ہم فنانشل کرائسز میں خاص طور پر چین کی طرف بھی بڑا ملان رکھتے ہیں تو چین نے نہ صرف یہ کہ کرزہ رول آور کیا دو عرب ڈالر کا بلکہ اب انہوں نے یہ جو پریزیڈنٹ شی ہیں چین کے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سی پیک کو ہم گویا پہلے سے بڑھ کے آگے بڑھائیں گے تو سی پیک آپ سمجھتے ہیں کہ گیم چینجر ہے اگر اس کے راستے میں بجوائیت اور فیض حمید ٹائپ اور ان کا جو بگلہ ہے نیازی یہ نہ آتا تو یقین کریں اب تک بہت سارا سفر تہہ ہو چکا ہوتا لیکن بہار دشمنوں نے تو ہمیشہ سازش کرنی ہی ہوتی ہے تو ان سازشوں میں سے نکلنے کی تبدو بہار کامیاب رہی اور اب گویا پھر ٹریک پر آنے کو ہے سی پیک تو سی پیک سے بہت سار رات حاصل ہونے کا امکان ہے جیسے کہ پہلا جو اس کا مومنٹم کریئٹ ہوا تھا پھر یہ جو چیلیں ہیں یہ آئیں یہ گد آئے سیاسی اور یونی فارم میں کچھ گد اور کچھ کورسی عدل پر بیٹھے تھے تو انہوں نے سابوٹاج کیا لیکن اب پھر چین جو ہے گویا وہ جس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے نولی کی قیادت میں شہباز شریف کی قیادت میں شہباز شریف کو تو وہ باقعدہ ایک ترقی کی سپیڈ کا اور کرقدگی کی رفتار کے حوالے سے شہباز مادل کہتے ہیں اور چینیوں نے ان کی انٹیگریٹی کی باقعدہ گوائی دیا ہے جب یہ جو فرقہ نیازیہ کے گویبلز تھے یہ الزام لگایا کرتے تھے چینیوں پر بھی اور شہباز شریف پر بھی تو اب یعنی ایک طرف جو فوری کردوں کی گویا اس میں آسانی ہے وہ ریسکیجولنگ اور فدرہ ایمیف سے چھے سے آٹھ بلین ڈالر کا پروگرام ہے کہ وہ ایک ایگریمنٹ ہوگا ظاہر ہے یہ ایک آئیڈیل بات نہیں ہے مجبوری ہے کہ جس ابسمل سیچویشن میں پاکستان گرایا گیا ہے اس سے نکلنے کے لیے بہرحال یہ انسیزری ایویلز ہیں اور کردہ جو ہے اس کو اگر پراپر یوٹیلائز کیا جائے تو وہ بہرحال جتنے بھی ترقیافتہ ملک ہوئے ہیں وہ انہوں نے اسی طرح ہی کیا ہے جتنے ایشنٹ بنے ہیں انہوں نے اسی طرح ہی کیا ہے یعنی ان کے پاس کوئی اور الہدین کا چراغ یا جادو کی چھڑی نہیں تھی لیکن بہتر پلیننگ اور اس کی اگزیکوشن تھی جو انشاءاللہ پاکستان کو حاصل ہوگی لہذا یہ خوش خبری ہے یہ گویا ایک مصمت تصویر ہے جو امر جھوٹی نظر آ رہی ہے مستقبل قریب میں بائید تو بائی بائید ہے یہ قریب میں نظر آئے گی انشاءاللہ اندہ چند سالوں میں اب دوسرا معاملہ یہ ہے جو فرقہ نیازی کذابیہ کے پیشوا ہیں امران احمد خان نیازی آپ کو پتا ہے کہ وہ چوری چکاری میں اور غیر قانون نکاح یا بدکاری میں گویا اپنی صدا بکت رہے ہیں تو ان کو مختلف ظاہر فیسیلیٹیز دیگی ہیں بڑا شادہ باقیدہ سپیشلی پرپسلی بیٹ بیرک ہے گویا کئی بیرکوں کو ملا کر ایک پورا سویٹ ایک فائیف سٹر ہوتل کی طرح بنایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے بیماریاں بندے کو لگ سکتی ہیں خاص طور پر ایسا خباس سے بھرا شخص جو لوگوں کی جنون بیماریوں کا مضاق اڑاتے تھے ان کی موت تک مضاق ان کی تحصیق کرتے تھے وہ بد بخص جو ہیں وہ اپنی جو انہوں نے دوسروں پر الزام لگایا ہے وہ خود اس میں سے یعنی اس کی پلاننگ کرتے ہیں جو جرم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کسی جرم کا جس غلط کام کا وہ خود کر رہے ہوتے ہیں اور جو انہوں نے تان تشنی کے ٹولز یوز کیے تھے وہ اب ان پر قدرت ازمار رہی ہیں تو نیازی جو ہے ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے مطلق یہ بڑی سرکولیٹ کرتی ہے بات کہ وہ نشہی ہیں مختلف ٹائپ کی جب جو بد عادتی ہیں ہیں یعنی اب ان کو کیا کہا جائے بیرہ روی کے امراض تو ان میں گویا بددیا عطم موجود ہیں کہ شیطان ان پر بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ گویا ایک مرقع ہے شیطانیت کا اب دانتوں کی انہیں بیماری ہے دانتوں کا عارضہ ہے زہر مسورے ہیں یا دانت گل سٹ رہے ہیں تو وہ اس سے تک پہنچ چکے ہے کہ وہ خاصہ تکلیف میں شخص ہے تو اس کی اپنی ڈیمانڈ پر ان کی ذاتی معالج سمینہ نیازی جو ایک دنٹسٹ ہے یعنی دنٹل معالج آپ کہہ لیں تو اس نے باقی سرکاری ڈاکٹروں کی ٹیم کے موجودگی میں ان کا معاینہ کیا کہ مجھے کہاں رکھا جائے علاج کہاں کرا جائے مطلب اس میں انڈرلائنگ بات یہ ہے کہ اب نیازی کساب کی یہ کوشش ہے کہ جو دوسروں پر لگاتے تھے جو ہی گرفتار ہوتے بیمار ہو جاتے ہسپتال چلے جاتے ہیں تو اب ان کی یہ تبو دو ہے کہ ہسپتال کسی طرح منتقل ہو جائیں اب اس میں حقیقت حقیقی مانوں میں انہیں تکلیف ہے یا نہیں ہے یہ ظاہر ہے وقت بتائے گا تو بہرحل یہ صورتحال ہے اور اس میں ایک اور انڈرلائنگ بات ہے اب وہ آنے والے دنوں میں یہ محسوس کر رہے ہیں جو کہ تیسرا نکتہ ہم دسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ اب پیچ جو ہیں وہ کسے جا رہے ہیں جو مسکریئنٹس ہیں جو بدخواہ ہیں ملک جو ملک کو چاہتے ہیں کہ یہ ایٹرنل عدم استعقام کا شکار رہے ان کے گہرہ تنگ ہوتا جا رہے اور ظاہر ہے اس وقت جو سب سے زیادہ تخریب کاری کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور اس کا عظم رکھتے ہیں اور ان کا ماضی قریب کا ریکارڈ بلکہ ان کا ماضی بہید بھی دیکھا جائے تو ان میں ایک عدم استعقام پیدا کرنے کی خواہش اور کوشش یہ بدرجہ موجود ہے جب بھی موقع ملا وہ حکومت میں ہوئے تو پھر بھی عدم استعقام رکھا وہ ٹریک پر تھے تو پھر بھی رکھا وہ دیچ لوگ پر ڈانس کرتے تھے یا دماغ پر ناچ گانا وہ خواتین یعنی وہ اس کو محضوظ کرتے تھے اپنے آپ کو یا اپنے فرینس کو تو اس وقت بھی ان کا ون پوائنٹ ایڈنڈا تھا کہ ملک میں آمن استعقام اور سیرنیٹی کو پریویل نہیں کرنے دینا شاید وہ سمجھتے ہیں کہ گندی مچھلی جو ہے وہ گندے پانی میں شاید زیادہ فلورش کرتی وہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں جو پاکستان میں ایک بلکل کرائسز کی صورت رہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گند پھیلتا ہے جس پر فلورش کرتے ہیں جس پر ان کی زندگی کا انصار ہے خاص طور پر سیاسی زندگی تو ایک تو مثلا اس کا اثر آ رہیے ہیں کہ یعنی یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے اس میں مثلا ایک شنیر یہ ہے کہ جو محسن نکوی ہے پنجاب کا چیئر منسٹر رہے ہیں وہ شاید وزیر داخلہ یا مشیر داخلہ آ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تھوڑا یعنی ان کو ایکسپریئنس ہو گئے ان کو ہینڈل کرنے کا ایک تو وہ اس نے مریم نواز پر رقیق حملے کیا اور یعنی ان پر الزامات لگا ہے وہ ذل شاہ کے والے سے تو یہ بھی کہا کہ آڈیوز ہیں وغیرہ تو پنجاب کی جو انفرمیشن منسٹر آزمہ بخاری ان کے وقول ایف آئی حرکت میں آ چکی ہے اور ایف آئی نے شاید چودہ مارچ کو ان کو طلب بھی کیا ہے تو اب انہیں اس کنبل سے جان چھوڑوانی مشکل ہو جائے گی مطلب یہ کہ جو خاص طور پر پنجاب ہے اس میں اب اس فتنہ نیازیہ جو ہے اس طرح کھولی چھوٹی نہیں ملے گی جو پہلے کسی اتک ملتی رہی ہے یہ عظم ہے پنجاب کی انتظامیہ کا اور فیڈل گورمنٹ کی انتظامیہ کا اور یہ بھی آپ سن چکے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی شہباز شریف کی تقریر میں بھی کہ یہ می نائن کے جو مسکریئنٹس ہیں دہشتگرد ہیں ان کو بہرحال نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ جو ایک ٹرانزیکٹری پیریٹ تھا اس میں اس کی لوپ ہولز سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور کچھ جو کچھ جو اپنے جوڈیشل یوتھیاس تھے ان کی شیلڈ کا استعمال بھی کیا اور جو ایک ایچ ٹیئر پر پاکستان کے ایڈمنیسٹریٹیو سسٹم میں ان کو انسٹال کیا گیا تھا اس کا بھی ظاہر ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنی پریزنس جو ہے اس کو اٹلیسٹ انشور کر لیا لیکن یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت یعنی جلد یہ گندہ پر جو ہے یہ اپنی اصل جگہ پر جائے گا گرفتار بھی ہوگا اور ان کو انشاءاللہ صدا بھی ہوگی سامنے سامنے ہیں ناقابل تردید ہیں ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تو اسی طرح یعنی یہ شاندانہ گلزار کی علاوہ آپ کو پتر سلمان اکرم راجہ لطیف خوصہ وغیرہ انہوں نے سٹنٹ بازی کہ دیکھیں جی فارم فورٹی فائی فورٹی سیمن یہ وہ حالانکہ ان کا نئی وہ پنجتہ جو ہے وہ خود مان چکا ہے ٹی وی پر کہ ہم نے یعنی جو ہمارے پاس ان پر کسی کا دسخط نہیں ہے گویا ان کے اپنے کریئیٹڈ ہیں اس طرح وہ ایک میڈیا پرسن جو یوٹیوبر ٹائپ ہے اس نے بھی ایک ڈراما کریئٹ کرنے کی کوشش کی کہ ایک میں چھاپا مار رہا ہوں اور یہ پڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ خود ہی پرنٹ کی ہوئے تھے تو یہ خوصہ اور اسی طرح جوید آشمی کا جو سن انلاہ ہے زائد آشمی اور کاسم آشمی اس کا دوتا ہے گویا اس کے گرینڈ سن انہوں نے بھی مسکریئنٹ یعنی یہ بھی یہی وجہ ہے کہ جو جو جوید آشمی ہے پھر کلابازی کہا گیا کہا گیا اب آخری یعنی گویا اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے یعنی جب بندہ فسلتا ہے تو فسلتا ہی جاتا ہے کبھی اس کی بڑی عزت تھی پھر اسے شوق چڑھا یوتھیا پن کا پھر وہاں سے ڈککے کھایا پھر واپس آیا میاں صاحبان نے اسے کوئی گھاس نہیں ڈالی تو پھر مایوس ہو کہ پھر یعنی یو ٹرن لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ پھر یوتھیا بن چکا تھا اور شاید وہ اس لیے کہ بندہ مجبور ہوتے آتا ہے نا علاہ السہب اس کا بیٹا بھی نہیں ہے تو داماد اور دوتا جو ہے گرینڈ سن ان کو انسٹال کرنا چاہ رہے تھے پالیٹکس میں وہ ٹکٹ ہولڈر تھا ان کا داماد پی ٹی ای کا تو وہ بھی گویاب یوتھیاپا میں نام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلو اس والے سے ہمارا کوئی سیسی بقاہ کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح خوصہ کا جیسے ٹکا لگ تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا یعنی انہوں نے ہنگامہ رہی کرنے کی کوشش کی لاہور میں جہاں ایک طرف آثار ہیں پاکستان کے استقام سیاسی اور معاشی استقام کے اس طرح یہ مسکریئنٹس جو ہیں یہ فرکر نیازی ہے کذابیہ جو ہے اس کے گرد گہرہ تنگ ہو رہا ہے اور اب یعنی وہ سٹیج آنے والی ہے کہ ان کی جنون چیخیں آپ کو سنائی دیں گی پہلے تو یعنی چھوٹا موٹا آلف نام دے کے بیان دے کے وہ اپنا نیمہ نیمہ ہوکے کچھ نکل جاتے تھے اور پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ کوشش کرتے تھے واپسی کی لیکن اب اکفارمل انداز میں انہیں انشاءاللہ کٹہرے میں لائے جائے گا اور انہیں اسی طرح رسوا کیا جائے گا جس طرح انہیں پاکستان کو رسوا کرنے کی کوشش کی تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کے بدخواہوں کو نامراد رکھے پاکستان زندہ بعد خدا حافظ